اسلام علیکم دوستوں جلالی جمالی پرہیز کیا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے عملیات میں اس کی کیا اہمیت ہے کیا یہ پرہیز بہت ضروری ہے آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس وڈیو میں ملیں گے دوستوں سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ جلالی اور جمالی دونوں الگ الگ پرہیز ہیں اکثر و بیشتر دیشمار مقامات پر اور عملیات میں لکھا ہوتا ہے کہ جلالی اور جمالی پرہیز لازمی ہے اور اس کے بینہ آپ کا کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوگا تو یہ بلکل درست ہے انسان پرہیز اور دوسری چیزوں سے اپنی جسمانی نشنما سے زیادہ روحانی نشنما کرتا ہے اور جب تک روحانی نشنما نہیں ہوگی اس کو کامیابی نہیں ملے گی اور عملیات جیسے علم کے لیے یہ بہت ضروری ہے ورنہ کامیابی مشکلی نصیب ہوتی ہے کیونکہ عملیات ایک پوشیدہ علم ہے اور ہم لوگ مادہ پرست دنیا میں رہتے ہیں جس کا روحانیت سے کوسوں دور کبھی واسطہ نہیں ہے اور عملیات میں روحانیت کا کم سے کم اتنا دخل ضرور ہے کہ آپ کو کامیابی اور ناکامی دلا سکے جس کے پاس روحانیت ہوگی اسے عملیات میں جلد کامیابی مل جائے گی جس کے پاس روحانیت نہیں ہوگی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ناکامی بھی ہو سکتی ہے عملیات میں پریس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے اس کو لازمی اکثر اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ آپ کی روحانی قوتیں بیدار ہوں جلالی پریس میں میں آپ کو بیان کر دوں کہ یہ مکمل تر کے ہیوانات ہے یعنی ہیوانات کے گوشت مچھلی انڈا وغیرہ دوسری تمام چیزیں جتنی بھی ہیں جو ہیوانات سے بنتی ہیں ان کو ہرگس ہاتھ نہ لگائیں یہاں تک کہ چمڑے کے جوتے بھی نہ پہنیں اور نہ ہی ریشمی کپڑا استعمال کریں ایسی تمام چیزوں کے پریس کو جلالی پریس کہا جاتا ہے جتنے بھی کام آپ کو کرنے ہیں وہ عمل سے پہلے کر لیں دوران عمل جمع کی بھی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں اس سے روحانی قوت کم ہوتی ہے عمل میں آپ جتنا زیادہ احتیاط کریں گے اتنہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا دوران عمل آپ نے سارے کام خود کرنے ہیں یہاں تک کہ کھانا بھی خود بنانا ہے اور برطن الگ رکھیں ورنہ ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا کسی قسم کے پھلوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ان پر بھی مکھیاں بیٹھتی ہیں اگر آپ کسی حوالے سے مجبور ہیں تو اپنی خدمت کے لیے کسی پرہیزگار انسان کا انتخاب کریں بسورت دیگر اپنا سارا کام خود کریں اپنا بستر بھی الگ رکھیں کسی جانور کی سواری نہ کریں دوران عمل بلکل الگ رہیں ملنا جلنا بھی کم کر دیں یاد رکھیں اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے دوران عمل روز غسل لازمی ہے اس پرہیز میں صرف مونک کے ڈال کے کھچڑی بنا کر کھا سکتے ہیں وہ بھی بنا روغن سادہ طریقے سے تیار کریں یہ پرہیز سننے میں بہت مشکل لگ رہا ہوگا مگر یہی حقیقت ہے علم کبھی آسان نہیں ہوتا یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانے کے بعد ہی آپ کے قدم چومے گا جو لوگ محنت سے کترائیں گے کبھی علم حاصل نہ کر سکیں گے دوستوں اب چلتے ہیں پرہیز جمالی کی طرف جو کہ آپ کو اسکین پر نظر آ رہا ہوگا اس پرہیز میں کچھ آسانیاں ہیں عام لبزوں میں کہا جائے تو یہ پرہیز ویسے ہی ہے لیکن کچھ چیزوں کی اجازت ہے جبکہ پچھلے پرہیز میں مکمل سختیاں تھیں یہ تھوڑا مختلف ہے مگر تقریبا جلالی پرہیز جیسا ہے بس جو آسانیاں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں اس میں ہجامت کرنا ناخون اتارنا سلوہ کپڑا پہننا جانوروں کی سواری وغیرہ آپ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اس میں جانوروں سے بنی اشیاء کا استعمال بھی ممنوع نہیں ہے اب جو چیزیں ممنوع ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں ہر قسم کا گوشت سرکہ لیسن پیاز مچھلی وغیرہ دودھ لسی بناسپتی گھی میوے وغیرہ بھی ہرگز استعمال نہ کریں روغن کنشت اور سرشف استعمال کر سکتے ہیں اب دوستوں آخر میں سب سے اہم ملحلہ بیان کر دوں کہ اگر یہ کسی عمل میں لکھا ہوا ہو کہ جلالی جمالی دونوں پرحیز کریں تو جلالی پرحیز میں جلالی کی چیزیں بھی شامل کریں اس طرح سخت پرحیز بن جائے گا اور تقریباً عملیات میں یہی ہوتا ہے دوستوں اب عملیات میں کیا پرحیز کرنا ہے میں اس وڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں لہٰذا سب سے بہتر پرحیز یہی ہے کہ موم کی دال کے کھچڑی بنا کر کھائیں دوستوں جلالی اور جمالی دونوں ہی پرحیز بہت اہم ہیں جس پرحیز کے بارے میں کہا گیا ہے دوستوں اگر جلالی پرحیز ہے تو جلالی پرحیز کریں جمالی پرحیز ہے تو صرف جمالی پرحیز ہی سے کام چل جائے گا حسار کیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور حسار کرنے کا طریقہ کیا ہے حسار کے مطالق تمام تفسیلی معلومات آپ کو انشاءاللہ اس وڈیو میں ملے گی حسار ایک دائرہ کھنچنے کو کہتے ہیں جو عامل عمل کے دوران اپنے گرد کھنچتا ہے یہ ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ ہے جس میں بیٹھ کر عامل عمل کرتا ہے اور تمام بیرونی قوتوں سے محفوظ رہتا ہے جنات، حمزات یا موقعات تمام قوتیں اس کو پار نہیں کر سکتی اور نہ ہی عامل کو نقصان فوچا سکتی ہیں وہ صرف باہر رہ کر عامل کو ڈرہ سکتی ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ عامل حسار سے باہر آ جائے کیونکہ حسار ناقابل تسخیر قلعہ ہوتا ہے عامل کو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب عامل عمل چھوڑ کر حسار سے باہر آ جاتا ہے جو عامل ثابت خدم رہتے ہیں حسار سے باہر نہیں آتے وہ کامیاب رہتے ہیں اس کے علاوہ لازم ہے کہ عامل مضبوط آساب اور دل کا مالک ہو کیونکہ اکثر لوگ دہشت زدہ ہو کر حسار سے باہر آ جاتے ہیں اور شدید نقصان اٹھاتے ہیں اور ناکام بھی رہتے ہیں دوستوں حسار کے کچھ فوائد ہیں جو آپ کو اس کین پر نظر آ رہے ہوں گے نمبر ایک انسان تمام بیرونی اثرات سے محفوظ رہتا ہے نمبر دو دورانے عمل مخلوقات سے حفاظت ہوتی ہے نمبر تین رجد اور دوسری کیفیات سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے نمبر چار عامل بے فکری سے عمل کر سکتا ہے نمبر پانچ روحانی قوتیں حسار میں عروج حاصل کرتی ہیں نمبر چھے دماغی یقصوی حاصل ہوتی ہے نمبر ساتھ ناکامی کے بعد بھی عامل حسار میں محفوظ رہ سکتا ہے نمبر آٹھ عامل بے خوف و خطر ہو کر حسار میں کسی بھی مخلوق سے ٹکرا سکتا ہے تو چلیئے دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ حسار کا درست طریقہ کیا ہے ویسے تو حسار کئی طریقوں سے ہوتا ہے لیکن میں آپ کو حسار کا سب سے بہترین طریقہ بتاؤں گا حسار کا یہ طریقہ مشہور بھی ہے اور آسان بھی دوستوں جب آپ عمل کرنے بیٹھیں تو سورہ فاتحہ آیت القرصی اور چاروں کل تین بار پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کریں پھر اس انگلی سے اپنے گرد گول دائرہ کھینچیں اگر پاورڈر سے یا کسی چیز سے حسار بنانا مقصود ہو تو پہلے حسار بنا لیں پھر انگلی پر دم کر کے حسار پر ہلکے سے پھیڑ دیں اب آپ کا حسار عملی شکل میں ہوگا دوستوں یہ حسار چاکو یا چھری سے بھی دم کر کے کیا جا سکتا ہے پھر دوستوں اس حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ آپ حسار کسی بھی چیز سے کریں لیکن اس کا طریقہ درست ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا حسار عملی شکل میں ہوگا حسار چاہے انگلی سے بنائیں یا چاکو یا چھری سے اس کے اثرات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا حسار عملی ہو یا نادیدہ دونوں کی قوت برابر ہوگی ہاں عملی حسار میں آپ کو وقت لگے گا لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو حسار نظر آتا رہے گا اور آپ غلطی سے اسے پار نہیں کریں گے نادیدہ حسار میں اکثر لوگ گھورات میں یا انجانے میں حسار سے باہر آ جاتے ہیں دوستوں حسار کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں نمبر ایک حسار کوئی بھی کریں مکمل ہونا چاہیے نامکمل حسار صرف آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نمبر دو ابتدہ میں حسار پاورڈر سے یا کسی چوک سے کریں کیونکہ نادیدہ حسار میں اکثر لوگ باہر نکل آتے ہیں انجانے میں ہی سہی ناکامی اور نقصان اٹھاتے ہیں نمبر تین حسار کرنے کے لیے باوضو ہونا لازمی ہے نمبر چار حسار پاک جگہ کریں ناپاک جگہ پر آپ کا حسار قائم نہیں ہوگا کیونکہ یہ قرآنی آیات کا حسار ہے ناپاک جگہوں پر اثر نہیں کرے گا نمبر پانچ حسار جن چیزوں سے تیار کیا جائے ان کا بھی پاک ہونا ضروری ہے نمبر چھے اگر حسار کرتے وقت بھول جائیں یا ایسا لگے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوراں دوبارہ اسے ٹھیک طریقے سے کریں جب تک مکمل یقین نہ ہو حسار میں عمل کرنے نہ بیٹھیں ورنہ نقصان ہوگا نمبر آٹھ حسار نہ کہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا اس کو ایک حد میں رکھیں بس اتنا ہو کہ عمل کی چیزیں اور عامل آرام سے اس حسار میں بیٹھ سکے اگر عامل خوف اور دہشت سے چند قدم پیچھے بھی چلا جائے تو کچھ نہ ہو بہت سے لوگ حسار تنگ کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ حسار اتنا بڑا کر دیتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے یاد رکھیں یہ تمام چیزیں آپ کو حسار بناتے وقت ذہن نشین کرنی ہے کیونکہ وقت سے پہلے ہی غلطی صداری جا سکتی ہے لیکن وقت گزرنے کے بعد نہیں حسار کیسے ختم کیا جاتا ہے دوستوں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ حسار کی بے شمار مختلف اقسام ہوتی ہیں اور یہ بات عملیات کے اصول و قوانین میں سے ہے کہ جس چیز کو بنایا جائے اسے لازمی ختم بھی کیا جائے تاکہ بوقت ضرورت اسے دوبارہ حاصل و قائم کیا جا سکے یہ لازمی ہے کہ حسار صرف دوران عملیاتی کرنا چاہیے بلا ضرورت حسار کرنے سے حسار اپنی تاثیر کھو دیتا ہے دوستوں حسار کی مثال ایک کلے سے دی جاتی ہے جس میں بیٹھ کر عامل اپنا عمل کرتا ہے لیکن بے شمار لوگ درست طریقے سے حسار ختم نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنے کرنا پڑتا ہے حسار ختم نہ کرنے یا اس کو درست طریقے سے ختم نہ کرنے کا ناکامی سے کیا تعلق ہے تو اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا جیسے اگر آپ کے سامنے بجلی کا ایک سوچ ہو جسے دبانے سے بجلی آتی ہو اور دوسری بار دبانے سے بجلی چلی جاتی ہو اب آپ سوچ کو ایک بار دبا کر بجلی کو کھول دیتے ہیں اور جاتے وقت اس سوچ کو بند نہیں کرتے تو اس میں بجلی موجود رہے گی اب اگلے دن اگر آپ اس سوچ کو صرف ایک بار دبائیں گے تو پہلے سے موجود بجلی چلی جائے گی اور آپ اپنی جانب سے یہی سمجھیں گے کہ میں نے بجلی کو آن کیا ہے جبکہ اس میں بجلی موجود نہیں ہے دوستوں بلکل یہی مثال حسار کی ہے عملی حسار ہو یا باطنی یہ حسار قائم کرنے کے بعد لازمی ختم کیے جاتے ہیں ختم نہ کرنے سے یہ قائم رہتے ہیں اور اسی لیے جب آپ اگلے دن حسار کریں گے تو وہ پہلے والے قائم حسار کو ختم کر دے گا اور آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ میرا حسار ہو چکا ہے اور عمل کرنے بیٹھ جائیں گے اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں کیونکہ اب جو آپ عمل کریں گے اس میں مخلوق آپ کو آسانی سے بنا کسی مشکل کے ختم کر سکتی ہے بے شمار عامل اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہوئے نقصان اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب ٹھیک کیا تھا شاید عمل غلط تھا یا ہماری قسمت خراب تھی دوستوں حسار کی قسمیں بتانے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ حسار کوئی بھی ہو حفاظت سب سے ہوگی بس کچھ حسار زیادہ تاثیر والے اور کچھ طاقتور اور خاص ہوتے ہیں جس طرح ہر کام اپنے وقت پر ٹھیک ہوتا ہے اسی طرح موقع اور عمل کے حساب سے حسار قائم کیا جاتا ہے دوستوں اب آپ کو اس کین پر حسار کی قسمیں نظر آ رہی ہوں گی جس میں پہلی عام حسار اور دوسری خاص حسار عام حسار یہ وہ حسار ہوتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہوتے ہیں مگر انہیں ختم کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ ان کی تاثیر کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے یہ آسانی سے مل جاتے ہیں انہیں ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حسار قائم کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح ختم بھی کیا جائے بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ چکر الٹا ہونا چاہیے خاص حسار یہ وہ حسار ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ بڑی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے انہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس ان کا ویڈ کرتے رہیں یہ ایک لمبی مدت تک چلتے ہیں ان کو بس قابو میں رکھنا ہوتا ہے بہت لمبی مدت کے بعد یہ ختم ہوتے ہیں دوستوں مختلف حسار اور ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں زیادہ تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں لیکن اتنا بیان کر دیتا ہوں کہ اگر عام طریقے سے حسار کرتے ہیں تو اسے ختم ضرور کریں اور اگر آپ نہیں جانتے کہ حسار کون سا ہے اور کیسا ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جائے تو اسکین پر آپ کو حسار ختم کرنے کا طریقہ نظر آ رہا ہوگا جو کچھ اس طریقے سے ہیں سب سے پہلے تین بار دروشریف پڑھیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں ایک بار آیت الکرسی تین بار چاروں کل تین مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 دوستوں یہ تمام بتائی گئی صورتوں کو پڑھ کر انگلی چھری یا کسی خنجر پر دم کریں اور حسار کو کسی ایک پونے سے کروز کر دیں لیجئے آپ کا حسار ختم ہوا اور اب آپ حسار سے باہر آ سکتے ہیں بس دوستوں اس آسان سے طریقے کو یاد رکھیں اس سے آپ بے شمار مختلف اقسام کے حسار ختم کر سکتے ہیں اگر کسی حسار میں خاص ہدایات ہوں تو اس حسار کو بتائی گئے طریقے سے ہی ختم کریں لیکن جس میں خاص ہدایات نہ ہو اسے آپ اسی بتائی گئے طریقے سے ختم کر سکتے ہیں